بولٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئے لاہور، راولپنڈی اور پشاور میں ریلیاں نکالے گی لاہور میں لیبرٹی چوک سے ناصر باغ تک عمران خان کی قیادت میں ریلی نکالی جائے گی ظلہ انتظامیہ کی پی ٹی آئے سے حلف لینے کے بعد اجازت ریلی کی اجازت دن ایک بجے سے شام چھے بجے تک ہوگی اجازت نامے میں یہ کہا گیا ہے مزید افصیلات لیں گے نمائندہ خصوصی لیاقت انساری سے لیاقت ایک بجے ریلی کا آغاز ہوگا کیا انتظامات دیکھ رہے ہیں مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر آج ٹی آئے کے انساث جو ہے وہ لاہور پشاور اور اسلام آباد میں ریلیاں نکالے گی ہے لاہور میں جو ریلی ہے اس کی قیادت چیرمنٹ پر انساث عمران خان خود کریں گے اور یہ لبرٹی چوک سے شروع ہو کر فروز پر اوڑ پر آئے گی اور فروز پر اوڑ سے ہوتے ہوئے ایمیو کالچ چوک اور وہاں یہ ریلی جو ہے وہ لاہور مال سے ہوتی ہوئی ناصر باگ پہنچ کر جو ہے وہ اختتام پر زیر ہوگی عمران خان جو ہے ریلی کے اختتام پر جو ہے وہ گاڑی کے اندر سے ہی خطاب کریں گے اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے جو ان کی بلڈ پروف اور بم پروف گاڑی ہے وہ اس ریلی کے دوران اس کے اندر ہی رہیں گے اور کسی مقام پر بعد نہیں نکلیں گے البتہ جب ریلی خط ہوگی تو گاڑی کے اندر سے اس میں خطاب کریں گے تو پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے اس کے حوالے سے پرجوش ہے کہ آج کی ریلی جو ہے وہ آئین کی بالا دستی کے لیے ہے سپرین فورڈ کے ساتھ اظہار جکچیتی کے لیے ہے اور مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر مزدوروں کے ساتھ اظہار جکچیتی کے لیے ہے ساتھ اقاف یہ ریلی در حقیقت الیکشن کے حوالے سے بھی پاور شو ہے اور تمام ٹکٹ ہولڈرز کو یہ تاسک دیا گیا ہے اس ریلی کے روٹ پر جو ہے وہ بھرپور انداز سے استقبال بھی کریں گے اور اس ریلی میں شامل ہوں گے گزشتہ روٹ جو ہے وہ ڈسٹر مانیٹرنگ آفیسر لاہور جو ہے الیکشن کمیشن انہوں نے ریلی کی اجازت دینے سے بلا اجازت ریلی سے بھوک دیا تھا جس کے بعد پی جے کی قیادت نے زلی انتظامیہ کو درخواست کی اور رات کے جو ہے وہ ڈپی کمیشن لاہور جو ہیں انہوں نے ریلی کا بازابتہ اجازت ناما جاری کر دیا ہے پہم اس میں کچھ شرائط جو ہیں وہ علاقوں کی گئی ہیں بہت شکر علاقہ تنساری ہمارے ساتھ موجود تھے